چیئرمن تحریکی انصاف عمران خان سے نئے براولپنڈی میں برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کے سلسلے میں تفتیش جاری ہے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں انصدا دہشتگردی عدالت میں پیشی کے بعد عمران خان نے براولپنڈی آفس پہنچے عمران خان کی اہلیاں نئے براولپنڈی آفس کے باہر گاڑی میں موجود ہیں نیب نے آج سابق وزیر اعظم کو برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل تحقیقات میں شامل تفتیش ہونے کے لئے طلب کیا تھا اس سے قبل نیب ٹیم نے عمران خان کو 18 مئی کو طلب کیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے عمران خان نے آج بھی اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا ہے گزشتہ دنوں نیب نے عمران خان کو اسی کیس میں گرفتار کیا تھا نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹین نے عمران خان کو بازابتہ شامل تفتیش کر لیا ہے ذرائع کے مطابق عمران خان سے کیس سے متعلق بیس سوالات کے جواب طلب کیے گئے نیب کی جانب سے عمران خان سے برطانوی کرائم ایجنسی کے ساتھ خطو اکتابت کے ریکارڈ سے متعلق سوالات کیے گئے نیب نے عمران خان سے 19 کروڑ پاؤنڈز کے فریزنگ آرڈرز کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے بتایا کہ 190 ملین پاؤنڈز سے متعلق فیصلے کا ریکارڈ کابینہ بیویجن کے پاس ہے ان سی اے برطانیہ کے ریکارڈ تک میری رسائی نہیں القادر ٹرسٹ کا ریکارڈ نیب کو پہلے ہی مل چکا ہے ای ٹی سی سے آٹھ مقدمات میں زمانت منظور اس سے قبل عمران خان اسلام آباد کی انزداد احشدگردی عدالت ای ٹی سی ٹی میں پیش ہوئے عدالت نے آٹھ جون تک عمران خان کی آٹھ مقدمات میں عبوری زمانت منظور کر لی عمران خان انزداد احشدگردی عدالت میں پیش ہوئے ان کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں تورپور جلاو گھیراو اور دفع ایک چار چار کی خلاف ورزی کے مقدمات درج ہیں ای ٹی سی جج راجہ جواد عباس نے عمران خان کی درخواست زمانت کی سماعت کی عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف آٹھ کیسز ہیں عمران خان کو شدید سیکیورٹی خدشات ہیں تمام مقدمات میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے جس میں عمران خان شامل تفتیش ہوئے ہیں عمران خان کو کوئی اناکہ مسئلہ نہیں اگر کوئی دیگر تفتیش چاہیے تو عمران خان شامل تفتیش ہونے کیلئے تیار ہیں وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ عمران خان سے کوئی سوال کرنا ہے تفتیشی افسر میں تو آج کر لیں آٹھ کیسز میں آئندہ تاریخ پر معاونت کرنے کو تیار ہوں جج راجہ جواد عباس نے ہدایت کی کہ آج دلائل مکمل کر لیں وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ عمران خان اور بشر بی بی نے نئے براور پنڈی جانا ہے عمران خان کی آٹھ مقدمات میں زمانت منظور کی جائے ہماری استدائی ہی ہے کہ کمرہ عدالت میں ہی شامل تفتیش کیا جائے ای ٹی سی جج کا کہنا تھا کہ آپ تو ایک کیس میں شامل تفتیش ہو چکے اسی پر دلائل دے دے کراسیکیوٹر ادنان علی کا کہنا تھا کہ چار مقدمات میں جی آئی ٹی بنی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کا عدالتی حکم نامہ پیش کیا ستائیس ماش کو ایک ہی حکم نامہ ہوا نوٹسز ہوتے رہے چھے اپریل اٹھارہ اپریل کو پیش ہوں لیکن عمران خان پیش نہیں ہوئے تین مئی کو کہا کہ اگلی تاریخ پر لازمی پیش ہوں لیکن شامل تفتیش نہیں ہوئے پھر کہا گیا کہ تان خراب ہے عمران خان پیش نہیں ہو سکتے عدالت سے استدعہ ہے کہ ہدایت دے کہ عمران خان مقدمات میں شامل تفتیش ہوں وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی سے سوال لامہ دینے یا ویڈیو لنک پر شامل تفتیش ہونے کا کہا گیا عمران خان کی عدالت پیشیوں پر پیسے لگتے ہیں کیونکہ کیسز بے انتہا ہے جج نے استفسار کیا کہ پنجاب کے جو مقدمات تھے ان میں جے آئی ٹی نے کیسے کام کیا وکیل سلمان صفدر نے بتایا کہ جے آئی ٹی بنائی گئی اور پوری جے آئی ٹی زمان پاک میں آئی اور شامل تفتیش کیا گیا جج کا کہنا تھا کہ جب عمران خان پولیس لائنس میں موجود تھے تو کیوں شامل تفتیش نہیں کیا عدالت سے فیصلہ لیتے اور پولیس لائنس میں عمران خان کو شامل تفتیش کر لیتے اسلام آباد کی جے آئی ٹی نے شامل تفتیش کیوں نہیں کیا وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ پرسیکیوشن کی نیت خراب ہے تفتیش کرنا ہی نہیں چاہتے 71 سال کا شخص 140 سے زائد مقدمات میں شامل تفتیش ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے اس دوران عمران خان نے جج کے شامل تفتیش ہونے سے متعلق سوال پر اٹھ کر وکیل کے ساتھ سرگوشی کی ان کا کہنا تھا کہ مجھے سیکیورٹی تریٹس تھے کیسے شامل تفتیش ہوتا وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ سیدھی بات ہے سوال لامہ دیں ہم تفتیش میں شامل ہو جائیں گے عمران خان اپنی نشست سے اٹھ کر روسترم پر آگے اور کہا کہ مجھ پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا دوسرا حملہ جیڈیشل کمپلیکس میں ہونے والا تھا گھر سے نکلتا ہوں تو ذہن میں یہی ہوتا کہ قاتلانہ حملہ ہوگا وزیر داخلہ نے خود کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے میری عدالتی پیشیوں پر سسٹم رک جاتا ہے جیسے لاہور ہائی کورٹ نے کہا ویسے مجھے شامل تفتیش کر دیں جج نے سوال کیا کہ اسلام آباد کی جے آئی ٹی کہا ہے اگر تفتیش کرنی ہے تو عدالت میں موجود کیوں نہیں جے آئی ٹی اسلام آباد عدالت کو بتائے کہ کیسے شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں سنجیدگی کا یہ حال ہے کہ عدالت میں ہی موجود نہیں آدھے گھنٹے میں عدالت پیش ہوں عدالت نے آج جون تک عمران خان کی آٹھ مقدمات میں عبوری زمانت منظور کر لی